کسی انٹرویو میں ہم اس سوال کا جواب بھول جاتے ہیں جو کبھی کسی سمیں بہت اچھے سے یاد تھا اور ادھارن دے کر اس اتر کو ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے آج خود ہی اسے بھول چکے ہیں اور ایک سکھ پکہ ہٹ من کے بھیتر سے سامنے نکل کر آ رہی ہے جو چہرے پر نظر بھی آ رہی ہے پرنتو اس سے اُلٹ کروت کے ان کشنوں کو یاد کیا جائے جب ہم پورے طریقے سے اُتیج نامے ہیں جب ہم باتوں کے ساتھ میں تلکیوں کو رکھ رہے ہیں نجارے من کے کس کونے سے اس ساری ہی باتیں سامنے نکل کر آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس سمیں یہ کہا تھا آج بھی وہ بات من کے بھیتر لگاتار چوب رہی ہے اس سمیں کسی وقتی وشیش کا فون بھی آ جائے تو وہ بھی سائلنٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی اُتر دینے کیا عوشکتہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سونج رہا ہے اگلا کچھ کہے اور ہم اس کے اُتر میں دو باتیں کہیں اور ایسے فوکس کے ساتھ میں ہم ہیں کہ نجانے کہاں کہاں سے کون کون سی باتیں من کے بھیتر سے نکل کر آ رہی ہے جو ہم سویم لگ بھگ لگ بھگ بھول چکے تھے اس انٹرویو کی ستتی میں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسے کروت کی ستتی میں کوئی بھی سروکار نہیں ہے کینٹو ہم دو وپرید اُدھارن آپ کے سمکھ رکھ رہے ہیں جو فوکس کی اپروچ کو دکھاتے ہیں جب یکتی ایسی اُتیجنا کے ساتھ میں ہے تو ایک الگ فوکس اپروچ کے ساتھ میں ہوتا ہے الگ پیک کے ساتھ میں ہوتا ہے جہاں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وہیں گھر پریوار میں نیا سلس سے آنے والا ہے جو سارے ہی گھر کے لوگ ہیں وہ ہسپٹل کے غلیار میں گھوم رہے ہیں وہاں کوئی بھی اور اسٹری سامنے نہیں ہے ٹینٹھ اور ٹویلتھ کے ریزلٹ یا کسی بھی انٹرویو کو آپ نے دیا اس کے بعد میں جو باہر بیٹھ کر پرینام کی پرتکشہ ہو رہی ہے وہاں پر بھی کوئی اور بات من کے بھیتر نہیں ہوتی صرف وہیں پر جو بیچار سممک ہے اس کی استرتہ رہتی ہے اور اسی کے بارے میں سوچ نرنتر چلتی چلی جاتی ہے یہاں سے دور ہٹ کر ہم یادی پنہیں انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ جب بھی ویکتی آگے کی کونسیکوئنسز کے بارے میں سوچتا ہے یہاں انٹرویو دے رہے ہیں یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں وچار چل رہا ہے ہم اپنی پرفومنس کے اوپر دھیان نہیں دے کر ان ساری ہی استرتیوں کے اوپر جب دھیان کندرت کرتے ہیں تو خود کے فوکس کو پونڈ تیا دور کر چکے ہوتے ہیں آج جو لکش سامنے ہے ہم اس کے پرنام کے سامنے سوچ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں سویم کو ویمک کر رہے ہیں اس اکشن سے یہ بھی پریشانی کا ایک بڑا سبب جو ہے سامنے نکل کر آنے والا ہو جاتا ہے تو ویکتی بشیش جب بھی یہ دیکھتا ہے کہ پورو میں کیا گھٹت ہوا بھوشش کی چنتاؤں کے ساتھ میں سویم کو نرنتر جب وہ لے کر چلتا ہے تو من کے بھیتر انگزائیٹی کو پرابت کرتا ہے اور ورطمان کو گان کرتا چلا جاتا ہے گھسے میں بھیکتی ورطمان شن میں موجود ہے کیونکہ اس کو جواب دینا ہے ترک کے چرموت کرش کے ساتھ میں وہ چل رہا ہے اور وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں سوچتا جب کسی اور شیطر وشیش کے ساتھ میں بھیکتی ہو اور اسے کچھ بھی سوجنے والا نہیں ہو تو وہاں پر بھی وہی فوکسڈ اپروچ نکل کر آتی ہے ایک بار کسی انٹرویو کی اور جا رہے ہیں ڈیسائیزیو میٹنگ کی اور ہیں کسی اہدے والے ورطمان سے بھی اپار کے امدر ملنے کی اور جا رہے ہیں ہمیں اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے صرف وہاں پر جواب کیا دینا ہے اسے کشن میں وہاں موجود کس طرح سے رہنا ہے بس وہیں فوکس کر کے چلنا ہے جب ورطمان اس اس طرح کے اوپر ہوتا ہے تو کوئی بھی اور ادوک نتا اس کے ساتھ میں ہوتی نہیں ہے یہ ایک منیجیبل اپروچ ہے جس کو ورطمان اپنے ساتھ میں لے کر چل سکتا ہے اور جب بھی ہم اس کروت کے ساتھ میں سوئیم کو لے کر چلتے ہیں وہاں پر بھی خود کو ڈسٹرکٹ کر جائیں ایک بار وہاں پر بھی گہری سانسوں کے ساتھ میں چلنے کی شروعات کریں وہاں پر بھی سوئیم کو کسی اور ویچار کے ساتھ جوڑنے کا پریاز کریں وہاں ایک بار یہ ویچار آ جائے کہ اس ویکتی کے ساتھ پہلے ہماری سنبند کتنے مدر رہے ہیں تو گستہ اسی سمجھ سے کافور ہو سکتا ہے کنتو ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسا کرنا اس سے بھی ادھیک مشکل ہوتا ہے کنتو یہ پریوب کر کے دیکھا جائے تو ویکتی سوئیم کو وہاں سے کافی حد تک ایسے تناو کے اکشنوں سے موقت بھی کر سکتا ہے یہ یاترہ بہت الگ ہے جب بھی ویکتی ایسی یاترہ کے ساتھ چلنے کی شروعات کرتا ہے تو پھر دبدھائیں رہ نہیں جاتی اور فوکس کے اپروچ کے اندر ہوتا ہے یہ ایک سوئیم کے ساتھ چل رہی یاترہ ہے جو ادھیاتمک چنتن کے پراروب کو بھی درشانے والی ہوتی ہے تو جب بھی ہم ایسے کسی ویکشن کے ساتھ میں ہو وہ استطیق یاد کریں ہم جہاں سے ہم فوکس کے ایک پیک کے اوپر تھے کافی کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے تو یہ ایک بہوارک سطر کا چنتن رہا اس سے دور ہٹ کر ہم جوتیشی آدھار پر کروت کے ہی سروں کی بات کریں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ جب بھی منگل کی استطیاں پرتم بہاوست آدھار کے ساتھ میں ہو چطورت بہاوست آدھار کے ساتھ میں ہو سیونتہ اس کے ساتھ میں ہو اور پربھاوی اس طرح پر ہو تو ویکتی کئی بار ایک اگریسیونیس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے وہ جو باتیں نہیں کہنا چاہتا اس کے ساتھ میں بھی جڑتا چلا جاتا ہے اور خود کو دودھاؤں کے اتریک کے ساتھ میں رکھنے والا ہو جاتا ہے تو یہی ایک وجہ ہے کہ جب بھی منگل کی ایسی استطیوں کو دیکھا جائے تو انرجی کو چینلائز کرنے کا پریاز کیا جائے ایک بچہ سات آٹھ برش کے عمر کے اندر ہے ہم اسے بار امد بار اگریسیو ہوتا ہوا ریاکٹیو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں گھر کے سامان کے ساتھ میں نقصان کرنے والی استطیوں میں دیکھتے ہیں ہم کو وہاں پر اس بچے کی چینلائز کرنے کی جو اپروچ ہے اورجہ کی اس کے ساتھ چلنے کے ریکوائرمنٹ رہتی ہے اس کا آشہ کیا ہے کہ اس سمیں انترال کے اندر اس بچے کی ارجہ کو چینلائز کرنے کے لیے اسے کسی سپورٹس کے ساتھ میں جوڑا جائے اور اچھی کر کاررے کے ساتھ میں جوڑا جائے تو اس کے ریاکشن کم ہو سکتے ہیں جیسے ہی اس کی ارجہ ایک الگ سرے کے ساتھ میں چلنے لگی تو اسے شارعرک اور مانسک تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی ٹھیک اسی طرح سے ویکتی کے جیون میں جب بھی منگل کی دشا آتی ہے تو وہاں پر بھی ویکتی ایسی ہی ارجہ محسوس کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ کسی اور کامکاچ کی اور جانے کی آوشکتہ ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی جواب تو کری رہے ہیں کنتو ابھی ارجہ ہے کہ پندرہ گھنٹے کے کامکاچ کی اور جائے جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جائیں اس اور کیوں نہیں وچار کریں اس اور وہیں سے اس کی یاترہ بدلاو کے سروں کو اپنے ساتھ میں لے کر چلنے والی ہو جاتی ہے اور وہ کسی ایسے کاریک کی اور چلنے کی شروعات بھی کرتا ہے جہاں اسیم سمبھاونا ہے کنتو وہاں انوہ اس کا کس طرح کا ہے اس کے بارے میں ویکتی بیچار نہیں کرتا کیونکہ منگل وہاں کسی بھی حد پر سوچنے کا موقع نہیں دیتے منگل بھومی ستھ ہیں انگارک ہیں منگل کی استطیاں گرہوں میں سینہ پتی کے روپ میں ہیں ارجہ دینے والی ہوتی ہے کنتو یہ ارجہ سمیق درستی کون سے کیسے کام آ رہی ہے اس کے بارے میں ویکتی جیسے ہی سوچتا ہے سوہیم کے لیے ایک الگ سکاراتمکتہ کو لے کر آنے والا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ دیکھا جائے کہ منگل کی استطیاں بارہی بھاووں میں کہاں پر جڑا رکھنے والی ہے اور ادھیک سپسٹتہ آ سکتی ہے کہ ایک جوتشیہ آدھار کا چنتن رہا ہم اس کے بعد آپ کے سممک پندرہ فروری دوہزار بائیس کا دیانک راشی پر لکھ رہے ہیں چندرما کی استطیاں کرک راشیستان میں ہی اور وہیں پش نقشتریے پریدھی آدھار رہے گا مہگ ماس شکل بکھ چل رہا ہے منگلوار رہے گا اور ساتھ میں ہی ہم دیانک راشی پھل کی شروعات کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں پرتم تیہ یہاں نوکری پیشہ جیون میں آج بھی مانسک تناو سممکھ نکل کر آ سکتے ہیں اس سے آپ سنبھلنے کا پریاز کیجئے گا کامکاجی جیون ہو یا پھر پاریوارک جیون چھوٹی چھوٹی باتوں میں ریاکٹیو ہونے سے آپ بچیں ادھیان کی مجبوطی کے ساتھ میں چلنے کا پریاز کریں جس بھی شیطر کے ساتھ میں آپ ہیں خود کو اپ ڈیٹ رہنے کے ساتھ میں چلنا عطیب آوشک ہے منگل پردان راشی کی جاتکوں کو ہردہ سمبندی روگوں سے ساودھان رہنا چاہیے بینکنگ سمبندی کارے کے ساتھ میں آپ ہیں یا کوئی بھی فائننشل انسٹیوشن کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے بہت زیادہ فوکس رہ کر اپنے کامکاج کی اور آپ رہیں کامرشل ویکل سمبندی کامکاج کے اندر کسی نئی ایجنسی لائن کی اور آپ جانا چاہتے ہیں آج نرنے میں تھوڑا سا رکھ کر چلنا آپ کے لیے زیادہ آوشک رہے گا میش راشی کے جاتکوں کے لیے آجیوی کا کے نئے مادھیم ویکسط ہونے والے ہو سکتے ہیں پرنتو وہاں پر بھی آپ دہرشیلتہ کے ساتھ میں چلنے کا پریاس ضرور کرتے چلے جائیں وہیں پرطم دیا نوکری پیشا جیون میں بھاگگے کا سہیوگ آپ کے لیے بنا رہے گا اور وہیں کسی انٹرویو کی اور آپ جا رہے ہیں کوئی میٹنگ سامنے ہے پریپریشن کے بیس کو لے کر چلیں اور جو ڈسپلن کے اپروچ سمیہ کے ساتھ میں برطنی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ چلنے کا پریاس کریں آدھیاتمک چنتن میں بردی ہے شیئر مارکیٹ سمبندی کام کاج میں نویش کو اپنانا چاہتے ہیں تو صبح کا سمیہ اتی مہتوپون کہا جائے گا یہ نویدن آپ سے کریں گے کہ ویعاپارک جیون کے اندر جڑے ہوئے ہیں آپ اور کوئی بھی بڑے نرنے کی اور جانا ہے وہاں پر بھی جلد باجی سے آپ سویم کو بچائیے گا حالانکہ یہاں لیے گئے نرنے لمبے سمیتک آپ کو پوزیٹیو بیس دینے والے رہیں گے اور یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بھی میتروں اور بھائیوں کے ساتھ میں کام کاج چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی کوئی بھی ڈیسیزن لیا جاتا ہے تو اس کی پوزیٹیوٹی آپ کے ساتھ میں بنی رہے گی سواستے میں آج مسکولر پین سے سمبندت سمسیاؤں سے انگرسیت ہونا پڑ سکتا ہے اس سے آپ سوادھام رہیے گا اور وہیں ماتا کے سواستے کا خیال رکھنے والے ہوں آپ دوپہر کی سمیں انترال میں آلس سے کی پرورتیوں سے پونڈ تیار بچ کر چلنا بھی آپ کے لئے عطیب آوشک یہاں پر رہے گا ویدیش سمبندکاریوں میں وردھی کی سنکیت ملتے چلے جا رہی ہیں وہیں میتھون راشی نناغمن میں آپ کے لئے وردھی ہے ویعاپارک جیون میں کسی بھی بڑے نرنے کی اور آپ بڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر بے حد آسانی سے اپنی قدم تال کو آپ بڑھانے والے ہو سکتے ہیں یہی وہ انترال ہے جہاں پر آپ کے لئے گرہست بکش کا سیوگ موجود رہنے والا ہوگا بھاگگے کے ساتھ جو یہاں آپ کے ایک طرح سے گھٹک بیٹ نہیں پا رہے تھے یعنی کی جو بھی کاریاب کر رہے تھے وہاں بھاگگے کا سیوگ نہیں تھا یہ جو سمیں وشیش ہے وہاں سے بھی ایک پوزیٹیو بیس آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے میٹل سمبندی کامکاچ کے اندر بیوستت بہتری آپ کے لئے رہنے والی ہوگی اور وہیں بیتھن راشی کی جاتکوں کو چاہیے کہ یہاں پیاتراؤں سے سمبندی کامکاچ کی اور بڑھنا چاہتے ہیں آسانی سے غمنشیل ہو سکتے ہیں دوبدھاؤں کے سرے انکت نہیں ہے اور وہیں جو ودھیارتی ورگ یہاں سوہم کی کسی کامکاچ کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہے وہاں پر بھی آپ کے لئے پوزیٹیو بیس بنے ہوئے ہیں نرنے کی پرکریہوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے رکاوٹ اور تھکاوٹ دور دور تک بھی نہیں شیئر مارکٹ سمبندی کامکاچ میں نویش کی جو استطیاں ہوتی ہے اس میں آپ کی جتنی اچھی کلکولیشن رہیں گی اتنے بہترہ پرنام لے کر آپ آئیں گے فیسنیشن سے ایسے شیطر میں آپ کو بچنا چاہیے میڈیکل اور ٹیکنیکل فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے مہنبھاؤں کے لئے مان اور سمبان کی استطیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہیں کرک راشی آتما بشواس آج اپنے چرمدکرش کی اور ہے بھاگگیا کا سیوگ آپ کے ساتھ بنا ہوا ہے ویہا پارک جیون میں جو نرنے لمبے سمیسے اٹکے ہوئے تھے مہا پنے اپنی جو گتی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے آپ وہاں سمبندی کسی بھی کامکاش کے ساتھ میں یا ایجنسی لائن سمبندی شیطر وشیش میں ہستکشیب رکھتے ہیں جو بھی نرنے آپ یہاں پر لیں گے اس کی سکارات مکتہ آپ کے ساتھ مجڑی رہے گی اور وہیں سے فائنینشل گین بھی نکل کر آتا چلا جا رہا ہے ویڈیش سمبندی کسی بھی استطیقے ساتھ مجڑنا چاہ رہے ہیں ڈاکیمنٹیشن کے اندر پرپلم آ رہی تھی کوئی اور دویدہ آ رہی تھی آج پنہ نئے پراروپ کے ساتھ میں یہاں پر پرکریہ دین ہونا آپ کے لئے بہتر رہے گا اور وہیں کسی ریلیشن کے ساتھ میں آپ چل رہے ہیں اور لمبے سمیے سے کچھ خوشنما پرلوں کا انتظار تھا کہ جس سے آپ اپنے من کی بات کو سممک رکھ پائیں اسے لہٰذا یہ سمیے آتی مہتوپون گرہست پکش کا سیوگ آپ کے ساتھ بنا ہوا اور وہیں پر آپ بھومی سمبندت کسی بھی کامکاج کے ساتھ میں بڑے نرنے کی پرکریہوں کو اپنا کر چلنا چاہتے ہیں اس حساب سے بھی یہ دوس آپ کے لئے شریعہ کر استطیوں کو نرمت کرتا چلا جا رہا ہے اور یہاں نیٹیو کلیس کے ساتھ مجھوڑ کے کسی بھی کامکاج کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہ پر بھی جو سرے اس پشتہ کے ساتھ میں آپ کو سیوگ کرتے چلے جائیں گے وہیں سنگر آشی پردھم تیہا نوکری پیشہ جیون میں مانسک تناو پریشان کر سکتے ہیں اس سے آپ سنبھلنے کا پریاز کیجئے گا اندرہ سنبندھی روگ سے آپ انگرسیت رہے ہیں تو یہاں کس بجے سے یہ استطی پنپتی چلے جا رہی ہے وہاں پر بھی اپنی ویچارک پرکریا کو اپنا کر چلنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے استھی سنبندھی ویکاروں سے بھی آپ یہاں ساوڑھان رہیں شترو جو حاوی ہو رہے تھے اب وہ آپ کی نظر کے سامنے ہوں گے جس سے آپ ان سے سترکتہ بھرت کر چل پائیں بینکنگ سنبندھی کا امکاج میں فائننس سنبندھی کسی بھی شیطر وشیش میں بڑے نرنے کی استطیوں کو یہاں دور رکھ کر چلنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا بھاگ گے کا سیوگ نہیں ہے وہاں سے بہت زیادہ امید رکھنے سے آپ بچیں سوہیم کو آپ جتنا دیوستت کر کے چلتے ہیں اتنا ہی اس دیوست کو آپ سوہیم کے لیے آپ دور ہوئے اور ایسے کاریجوں کے ساتھ میں جڑتے چلے گئے جن کا کوئی بھی ضرورکار نہیں تھا تو ڈسٹربنسز کے بیسس سامنے آ سکتے ہیں اس سے سنبھلنے کی پوری پوری آوشکتہ ہیں آپ کے لیے رہیں گی آپ یہاں کسی بھی سیزنل بزنس سنبندھی کامکاج کے ساتھ میں بھی ہستک شیپ رکھنے والے وقتی ہیں تب بھی نرنے میں اتی ادھک سابدھانی برت کر چلنے کا پریاز کیجئے گا اس میں بھی جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے پروچ ہوتی ہے سترکتہ برتنے کی ضرورت رہے گی وہیں کنیا راشی شیئر مارکٹ سنبندھی کامکاج میں ویوستت وردھی کے سیروں کو آپ دیکھنے والے ہوں گے کنٹو بہت ادھک روٹیشن کے بیس کو لے کر چلنے سے بچیں ویعا پارک جیون میں نئے لوگوں کا سیوگ ملتا چلا جائے گا اٹکے ہوئے روپے اور پیسے میں پنے ہے جو پرابتی کے سنکیت ہونے چاہیے وہ یہاں آپ کے ساتھ میں ہے جس بھی ویشیش کے ساتھ نئے سرے سے ملاقات ہو رہی ہو پروفیشنل نامک سبد کو ہٹا کر یہاں آپ جتنی آتمی تاکہ ساتھ مجھوڑیں گے اتنی بہتری آپ کے لئے رہے گی کنیا راشی کے جاتکوں کے لئے یہاں جو سوابھاوک طور کے اوپر من کے بھیتر کے بھاو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پرباوت کرنے والے ہوں گی اس کے ساتھ لوگوں کو آپ جوڑنے کا پریاز ضرور کریں بھومی سمبندت کاریوں میں کسی بھی بڑے نرنے کی اور بے حد آسانی سے بڑھا جا سکتا ہے جو بھی مہنبھاو کریٹیو فیلڈ کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں فائننشل گین کا بیس ساتھ میں رہنے والا ہوگا تو وہاں پر بھی کوئی دکت اور دوبیدھاؤں کے سرے انکت نہیں ہے وہیں تو لاراشی آجیوی کا کا کوئی بھی نیا مادھیم آپ ویکسط کر کے چلنا چاہتے ہیں اسے لہٰذا آگے بڑھنے والے ہو سکتے ہیں پیسیو انکم کے سورسز میں بدلنا چاہتے ہیں یعنی کہ نوکری کے ساتھ کوئی کام چل رہا تھا اب آپ نوکری چھوڑ نا چاہتے ہیں ویپار کی اور بڑھنا چاہتے ہیں اور اسی دبس کو آپ نے ایک طرح سے نرنے کی پرکریہوں کے سہیوگ یہاں آپ کے لیے بہت چھاندار طریقے سے بنا ہوا تو وہیں آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیے گا کہ اسی سمیہ انترال کے اندر ادھیاتمک چنتن میں آپ کے لیے وردی رہنے والی ہوگی جو کاریوں کے اندر ایک الگ سوروپ کو لے کر آئے گی سندر چاہتا ہو اور وہ فیسنیشنز کے ساتھ میں کوئی آفر لے کر آیا ہو اس طرح کے ساتھ میں اپنی سوچ کو لے کر چلنے کا پریاز کیجئے جلد باجی کے اندر کہیں پر بھی جڑنا ٹھیک نہیں ہے یہ ایک نیویدن آپ سے کرنا چاہیں گے وہیں ریشچک راشی پردھم تیہ بھاگ دوڑ کے اس سرے کے ساتھ میں آپ کے سفلتہ بھی ساتھ میں بنی ہوئی ہے ساتھ میں ہی جو یہاں آپ سوئیم کو ادھیان کے سروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اس دیوست کے سگارت مقتہ ساتھ رہے گی صبح صبح کے انترال میں جو ارجہ کام کاج کے اندر لگے گی وہ آپ کو پوری دن سفلتہ کے مانک کے ساتھ میں جوڑنے والی ہوگی یعنی دن آپ سے ہم کریں گے کہ کھان پان پر نیانترن رکھئے گا اور وہیں پر ادھیکاریوں کے سامنے کوئی بھی بات رکھ رہے ہیں تو سرل شبدوں کے ساتھ میں اس پشتہ کے ساتھ میں رکھ ہیں کہیں پر بھی کسی بھی وقتی کی آلوچ نہ کرنے سے یہاں سوہیم کو دور رکھنے والے ہوں جو آپ کسی بھی کمیٹمنٹ کی ساتھ میں سوہیم کو جوڑ کر چلتے ہیں وہاں پر بھی بہتری آج رہتی ہوئی نظر آتی ہے آپ نے کسی بھی وقتی بشش کو کہا کہ سمجھ جائیں گے اور آپ جیسے ہی وہاں آگے بڑھتے ہیں سکار آت مکتہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ ٹائم باؤنڈ کمیٹمنٹ کے ساتھ میں چلتے ہوئے اپنے نام کو بھی ایک نئی دشا دینے والے ہو سکتے ہیں منگل پردان راشی کے جاتکوں کے لیے اکشم تاؤں میں بھی بردی رہنے والی ہوگی اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ رکت سمبند بیکاروں سے جس میں بلڈ پریشر جیسی جو اپروچ ہوتی ہے اس سے آپ جتنا سنبھل کر چلتے ہیں اتنا اچھا ہے پروپر بیس کے بیڈکیشن کے ساتھ میں قدیمان آپ رہیے گا وہیں دھنو راشی ریسر سمبند کاریوں میں بردی ہے ویاپارک جیون میں یہاں کچھ اچھے سنکیٹ مل سکتے ہیں کنطو ایگزیک کیوشن کا بیس تھوڑا سا دیری سے نکل کر آنے والا نظر سروانگین لاپ کسرے یہاں ایک نئے اسطر پر آپ کو پہنچ آنے والے رہیں گے شیئر مارکیٹ سمبند کا مکاج میں نیویش کا کوئی بھی مادی آپ یہاں پر اپنا کر چل رہے تو اس میں بھی آس تھوڑا سا دھیری رکھنے کا پریاز کرتے چلے جائیے گا ویاپارک جیون کے ساتھ میں چلتے ہوئے مہانو بھاو کے لیے آرث بردی کے جو سنکیت پرابط ہونے چاہیے وہ بھی ساتھ میں بنی ہوئے ہیں کنطو صرف سنکیتوں کی پریباشا یہاں پر ہے نیرنائک موقعوں پر آتم بشواس آپ سے دور ہو سکتا ہے اس سے سنبھلیے گا اس وجہ سے انبھو پر زیادہ بشواس کر کے چلنا آپ کے لیے آوشک ہے بریہ سپتی کی مول ترکون راشی کے جات سے نبذن ہے کہ آپ یہاں پر 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 رہ کر چلنے کا بریاز کیجئے گا کچھ ایسے کار یا سامنے آسکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ عدیان نہیں کیا ہوا تھا یا جہاں آپ کا انبھو ہے نہیں اس وجہ سے پر بیس پر چل کے وہاں سوئیم کو جوڑنا زیادہ ضرور رہے گا فائننشل بیس کے کسی بھی ڈیسیزن کے اندر آج جتنا آپ ستر کو کر چلتے ہیں اتنی ویاپارک جیون میں یہاں بھاگ دوڑ تو ساتھی ساتھ آرث وردھی کی سنکیت بھی کنتو انرگل خرچوں سے بچ کر چلنا ضروری پربندن سمبندی کام کاج اور تقنیق سمبندی شیطر وشیش کے اندر کچھ نئی انبھو آپ کو پرابط ہوں گے جن کو ہاتھ کام کاج چھوٹی چھوٹی باتوں سے من مطاب نکل کر آتا ہیں اس سے بھی یہاں سنبھلنے کی پوری آوش رکھتا ہیں آپ کے لئے رہیں گے یہ نویدن آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ کانسٹرکشن سمبندی کام کاج logistics یا building material سمبندی کسی بھی شیطر وشیش کے ساتھ دیمی پن کے ساتھ میں چلیے گا آئی ٹی فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے مہان بھاو کے لئے یہاں پر پروفائل چینج کا آفر یا پھر کوئی organizational چینج کا آفر نکل کر آتا ہے سہج سویکار اوپتی کے ساتھ میں چلنا بہتری دے گا وانی ایک الگ پرحاب اور سمپریشن کو لیے ہو ہے اسی وجہ سے آپ کی کنونس پاور دیکھتے ہی بنتی ہے اور وہ بھی آپ کو ایک الگ سوروک کے ساتھ میں جوڑنے والی رہے گی وہیں شنیدیو کی ملت رکان کمبر آشی کے جاتکوں کے لیے یہاں پر سواست میں ہلکی کام کاج کے امدر یہاں بہت ادھک اگر اسطر کے اوپر چلنا یا پھر نرنے کے امدر ایسی اگریسی دکھانا جو اگلے وقتی کو اکھرنے والی ہو اس سے آپ ضرور سنبھلیے گا اور وہیں جتنا سمیہ آپ اپنے کارش شیطر میں لگانے والے ہوں گے اتنے ہی پرناموں کے امدر بہتری آپ لے کر آتے چلے جائیں گے جو سٹاف چل رہا ہے بہت ادھک وشواس ان پر آپ کرنے سے بچیں پرتیک وقتی کا کار ہے آپ کی نگاہ میں رہنے والا ہو یہ یتن اور پریتن آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور وہیں کمبراشی کے جاتکوں سے نبضن ہے کہ آپ کے لیے اس سمیں انترال کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں من کو کہیں دراب دینے والی ہو سکتی ہے اس سے آپ سنبھلتے چلے جائیے گا کئی بار وقتی ایسے اگیاد بھائی سے رسط رہتا ہے کہ سوہم کو پوری طریقے سے نراشاؤں کے ساتھ میں جوڑتا چلا جاتا ہے وہاں سے بھی جتنی دوری آپ کے لیے بہتری اور وہیں کمبراشی کے جاتکوں کو چاہیے کہ یہاں پر آپ کو آکسمک طور پر کسی بھی نرنے کے ساتھ جوڑنے سے بچنا چاہیے وہیں بین راشی کشمتاؤں میں آپ کے لیے انٹینیویشن کے اندر رہے یہ پریاس آپ ضرور کریں اور وہیں پر جو کئی بار لوگوں کے دوارہ سممک رکھے جاتے ہیں اس سے بھی جتنی دوری آپ کے سنکیت آپ کے ساتھ لگاتار بنے رہنے والے ہوں گے ہائر ایجوکیشن کو ریلیٹ کرتا ہو کوئی بھی ڈیسیزن آپ لینا چاہتے ہیں اس لہٰذا پندرہ فروری کا دوست وشیش بہت شاندار جا سکتا ہے اور وہیں آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ ماتا کے سواستے کو لے کر کوئی بھی چھوٹی موٹی چنتہ نکل کر آتی ہے اس کو بھی ہلکے میں لینے والے نہیں ہو وہاں پر بھی اپنی conscious approach کو apply ضرور کر کے آپ رکھنے والے رہیں تو یہ تھا 15